بیکری سٹائل کپکیکس آپ گھر میں بنا کے آرام سے تیار کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں وہ ہم بنائیں گے کپکیکس بہت ہی سمپل طریقے سے میں بنانا بتاؤں گی اور آئل فری آج کے جو کپکیکس ہیں یہ بن کے تیار ہوں گے اور آپ ان کی سوٹنس چیک کر رہے ہیں کہ کتنے زبردست بنیں گے اور آپ کو میں بٹر ملک بنانا بھی بتاؤں گی جو اس میں ہم یوز کریں گے پھر اس کے اوپر ہم فروسٹنگ کریں گے اور کچھ ہم سپرنکلز ڈالیں گے تو بلکل آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ نے بزار سے بائے کیے اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے کپککس بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم بٹر ملک بنائیں گے جس کے لئے میں نے ایک باول لیا اور اس میں میں نے ایک کپ ملک کا ڈال دیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون آپ نے ڈال دینے ہیں لیمن جوس کے یہ ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے اور اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ کچھ ٹائم اس کو لگے گا تو یہ بٹر ملک بن کے تیار ہو جائے گا اب ہم ایک ڈرائی بیٹر تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک باول اور اس میں میں نے دو کپ بھر کے ڈال دینے ہیں میں دیکھیں یہ ڈال کے اس میں ون ٹی سپون ہم نے ڈالنا ہے میٹھا سوڈا اور ون ٹی سپون ہی اس میں ہم نے بیکنگ پوڈر ڈالنا ہے دونوں چیزیں ڈال کے پھر اس میں ایک کپ بھر کے ہم نے ڈال دینا ہے چوکلٹ چپ کا یہ ڈال کے اس سب بیٹر کو ہم مکس کریں گے یہ ڈرائی بیٹر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کو بھی اب سائٹ پر رکھیں گے تو اب ہم ایک اور بیٹر تیار کریں گے جس کے لئے میں نے لیا ہے ایک باول اور اس باول میں اب ہم ڈال دیں گے ون بائی ون کر کے دو انڈے ٹو ایکس اس میں یوز کر رہے ہیں ہم دو انڈے ڈالنے کے بعد اس کے اندر اب میں ڈالوں گی شگر جو ہم ایک ون کپ ڈالیں گے اور ایک ون فور کپ ڈالیں گے سوا کپ شگر کا آپ نے اس میں یوز کرنا ہے یہ ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ونیلہ ایسنس کا ون ٹی سپون بھر کے ڈالوں گی یہ ڈال کے تو اب اس سب بیٹر کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیں اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اب جب سب بیٹر ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تو پھر اب جو ہم نے ڈرائی بیٹر بنا کے رکھا تھا وہ والا بیٹر لیں گے اور اس میں یہ سب لکوڈ والا جو بیٹر ہے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے آج کے جو کپککس ہیں اس میں بلکل کوئی بھی بیٹنگ کا کام نہیں ہے بہت ایزی ویے میں آپ بنا کے تیار کر لیں گے اب ان سب چیزوں کو ہم نے سپیچولا کے ساتھ مکس کر لینا ہے سب لکوڈ کو سب بیٹر کو جب آپ اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تو پھر اس میں ہم نے جو بنا کے رکھا تھا بٹر ملک اس بٹر ملک کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور وہ ایڈ کرنے کے بعد پھر یہ زبردست قسم کا ہمارا جو کپککس کا بیٹر ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا ابھی آپ کو یہ ڈرائی فیل ہو رہا ہے لیکن جب آپ اس میں بٹر ملک ایڈ کریں گے تو یہ سب ایکول ہو جائے گا اور زبردست قسم کا یہ جو بیٹر ہے اس کا بن کے تیار ہو جائے گا بٹر ملک کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ دو جونسہ یہ پھٹ گئے اس میں اور یہ بھی بہت شاندار طریقے سے بن کے تیار ہو گئے اب جب سب بیٹر کو میں نے مکس کر لیا تو اس طریقے سے آپ کا جو بیٹر ہے یہ بن کے تیار ہونا چاہیے یہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے تو تب ہی آپ کے کپککس بہت ہی زبردست شاندار قسم کے بن کے تیار ہوں گے اب ملڈ کو میں نے پہلے سے تیار کر لیا تھا اس میں میں نے پیپر کپس لگا دیئے تھے اور اس میں اب ہم یہ جو بیٹر ایک سپون کے ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے تھوڑا سا کام اس کو رکھنا ہے کیونکہ اس جو کپککس ہیں یہ بیٹر ہے یہ ڈبل ہو جگا جب یہ بیک ہوں گے تو اسی لئے آپ نے اتنی سپیس ضرور رکھنی ہے بننا آپ کے کپکس جو ان سے ہیں وہ پیپر کپسیں باہر آ جائیں گے اور اس کی اتنی اچھی لوپ بھی نظر نہیں آئے گی اب سب بیٹر ہم نے ڈال دیا ہے اوون کو میں نے پہلے سے پری ہٹ کر لیا تھا 350 ڈگری کے اوپر تو اس کو اب ہم بیک کریں گے آپ اس کو بیک کریں گے 15 منٹس صرف 15 منٹس لگیں گے تو یہ بیک ہو کے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی شاندار اس کی لوک نظر آ رہی ہے اور اتنے زبردست قسم کے یہ کپککس بن کے تیار ہو ہیں اب آپ کو میں ان کی سافٹنس چیک کرواتی ہوں تو آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی یہ سافٹ قسم کے ہمارے جو کپککیں بن کے تیار ہو ہیں آئل فری اس میں ہم نے بالکل بھی آئل کا یوز نہیں کیا تو پھر بھی آپ دیکھیں یہ کتنے سافٹ اور اتنے سپانچی قسم کے جو کپککس ہیں ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں اب میں نے ایک فروسٹنگ تیار کی تھی جس میں میں نے کریم چیز کا یوز کیا اور میں نے ویپنگ کریم ڈالی تھی ان دونوں کو مکس کر کے شگر ڈال کے مکس کیا بہت اچھے طریقے سے تو اب یہ سب اس کے اوپر میں کیک کے اوپر سب کر دوں گی فروسٹنگ اور پھر ہم پھر اس کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے ہم سپرنکلز کا یوز کر رہے ہیں تو بہت ہی زبردست قسم کی لک نظر آ رہی ہے بلکل بیکری سٹائل کپککس بن کے تیار ہوئے ہیں تو امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک کو شیئر ضرور کیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ